یورپ کا یہ ملک 99% آپ کو ورک ویزہ دے گا اگر آپ اس چیز کو فالو کرو گے تو یہ ورک ویزہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا خود بغیر کسی اجنڈ کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانت اللہ کے پاک با برکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت زبردست سنے والی ہے کیسا یورپ کا ملک شننگ انٹری جو آپ کو ورک ویزہ دے رہا ہے کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے وہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بلکل ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمیٹ سپرکس میں ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سے دعا اس میں آپ شامل ہو جائے جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانت اللہ انہیں شفاہ کاملہ عطا کریں اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانت اللہ اپنے بیب کے صدقے نیک اور صادت مند اولاد جیسی نعمل سے نوازے اور خدا وانت اللہ آپ کی ہر جہز دلی خواہ شفری کریں امین سمہ امین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بڈن تو بانا نہ بولی اور اس کو صحیح پر آل کر دے جو مسلمان میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا اشکار ہیں مالی پرشانی اور گریلو پرشانی آپ اٹھتے بیٹھتے ختم ربی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام پر جو دیکھئے گا خدا و تعالیٰ کس طرح آپ کی ہر تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد ویلکم بیک میں چینل دوستو آج ہم جس کنٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا نام لاتیویا ہے لاتیویا نے اپنے جو ہے نا وہ ورک ویزا کا آس کر دیا گیا اس کا ورک ویزا ٹائپ اے ہے اس کے علاوہ ٹائپ سی اور ٹائپ ڈی ہم دوستو اس میں جو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ وہ سب سے پہلے ہے ٹائپ سی اور ٹائپ ڈی ایک ہے شارٹ اور دوسرا ہے لانگ سٹے ورک ویزا یہ دونوں آپ نے کس طرح اصل کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ پوری ویڈیو یہ دیکھئے گا بلکل اپنے سکپ نہیں کرنے گے دوستو یہ شننگ گنٹری ہے اور اس کو اس وقت بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ آدمیوں کی ضرورت ہے جہاں پر جو ان کی افرادی قلت کو پورا کرنے ہے یہ نینٹی ڈے کا ورک ویزا ہے اور یہ ورک ویزے میں ان کو جو آدمیوں چاہیے وہ اس کام کے لئے درکار ہیں جو وہاں پر ایگریکلچر کا شبہ جات ہو گیا ڈیلی پلوٹری فارم اور کساب اس کے علاوہ جو وہاں پر پھل سبزیاں بونے والے جو ہوتے ہیں وہ اور جو ان کے ڈریور ادرات اور وہاں پر کام کرنے والے جو ان کے سپر مارکیٹ میں یا جو سب پھل سبزیاں وہ آگے منڈی تک پہنچانے والے یہ دوستو آگیا ہے ان کا ٹائپ سی جو ہوتا ہے سیزنل ورک ویزا جا اس کو شارٹ ورک ویزا کہلو اس کے بعد دوستو آتا ہے ٹائپ ڈی ورک پرمٹ جو لانگ سٹے ورک پرمٹ ویزا ہے لانگ سٹے ورک پرمٹ ویزا دوستو یہ پانچ سال کا ورک ویزا ہے اور اس کے آگے جو ہے نا کانٹینیو اس کے جو ہے نا چینج ہونے کے چانس جو ہے نا وہ نینٹین نائن پرسنٹ ہیں ٹائپ ڈی ویزا کے لئے جو ان کو آدمی چاہیے ہیں دوستو وہ اس شباجات سے ہیں کانسیکشن کے شباجات سے نرسنگ اسپیٹل اس کے علاوہ کینیو تھرپیسٹ ہو گیا وہاں پر بڑے پیمانے پر فیکٹری میں ورکر چاہیے موبیل فیکٹری ہو گیا آٹو فیکٹری ہو گیا وہاں پر کام کرنے والے ان کے کام کرنے جو سوائی کرنے والے اس کے علاوہ وہاں پر سمارٹ ڈیلیوری کرنے والے ان کے ویر ہاؤس میں کام کرنے والے سپر مارکیڈ میں کام کرنے والے اس کے علاوہ بڑے جو فائیو سٹار ہوتلز ہیں ان میں جو ہوتا ہے شیف ہو گیا ڈیمی شیف ہو گیا کلینر ہو گیا روم سرورس ہو گیا روم بوائی ہو گیا اس میں میر اور فیمیل ان کو آدمی چاہیے اس کے علاوہ جو بڑے پیمانے پر ضرورت ہے وہ اول ہوم میں ہے یہاں پر کینو تھرپیس ہو گیا اس میں ہے اس کے علاوہ مساج کرنے والے اس کے علاوہ وہاں پر جو گھروں میں کلیننگ ویرا اور آفس میں کلین کرنے والے وہ آدمی چاہیے تو ایک بہت لمبی فرست ہے دوستو ان کی جو ان کو یہ آدمی چاہیے اب کرنا گیا انہیں آپ نے کہ جو یہ آپ نے بیجنا ہے ان کو ان کمپنیز میں جنہوں نے آپ نے ان شباجات میں لگائے ہوئے جی کہ ہمیں ان شباجات میں آدمی چاہیے ان کو آپ نے اپنی ایک اچھی سی وی بیجنا ہے جو ایرپین میار کی اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک کور لیٹر اور بولا ہے جی کہ یہ میرا اتنا تعلقہ تجربہ ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کام کیا ہے جیسے سعودیہ دبئی قطر کسی اور کنٹری میں کام کیا آپ کا وہ تجربہ ہے تو آپ کے لیے یہ اور زیادہ چانس من جاتے ہیں ویزا لگنے کے اس کا آپ نے ٹرنسلیشن کرنا ہے اور ساتھ جب کور لیٹر بینا ہے ساتھ ہی اپنے وہ سارے دپلومہ وغیرہ بھی بیج دیں اور یہ سارا کچھ آپ نے پی ڈی ای فرمیٹ میں کرنا ہے اور یہ تیس دنوں کے اندر اندر فیصلہ کر کے آپ کے جو انہیں وہ بتا دیں گے اگر انہیں آپ کو دینا ہے تو وہ ورک جو سپانسر لیٹر ہے وہ آپ کو بیج دیں گے اگر انہیں نہیں دینا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ آپ کو وہ بتا دیں گے کہ نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ 90% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے کیونکہ وہاں پر ان کو کافی زیادہ مسلکات کا سامنا ہے تو اس کے لئے جن کمپنیز کو آپ نے یہ ریکویسٹ بیجنی ہے وہ OCMA کی جو ہے نا وہ منظور شدہ ہوئے انہیں کی یہ آپ نے دیکھنا ہے OCMA سے منظور شدہ ہوئے اس کے بعد آپ نے ان کو یہ اپنے بیجنا ہے CV اور اپنا کور لیٹر جب آپ کو خوشکسمتی کے ساتھ وہ کور لیٹر مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنے دستویزات بیجنے ہیں اس کے لئے پہلے ہی آپ نے تیاری کر لینی ہے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ آپ کے فوٹو اس کے علاوہ آپ کا تین مہینے سے زیادہ پرانا آپ کا نہ ہو کریکٹر سفٹیک آپ کا جو میڈیکل سفٹیک ہو گیا وہ بھی آپ کا تین مہینے سے زیادہ پرانا نہ ہو جس میں آپ کو تبدیک یا ٹی بی یا کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے آپ جو فیزیکلی طور پر بلکل فٹ ہو آپ کو کوئی صحت کا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کا بینک اکانڈ جو ہے اس کا آپ کے پاس مکمل لٹیئر ہونی چاہیے ایک سال کی آپ نے جو نا یہ کتنے پیسے آپ کے اکانڈ میں پڑھیں کیا ہے اور ایک بینک سے لیٹر کے آپ نے کوئی ان کے ساتھ فرار نہیں کیا اس کے علاوہ آپ کے اپنے فیملی بیگرونڈ کے بارے میں آپ شادی شدہ کو آ رہے ہو کتنے بچے ہیں وہ اور آپ کے گھر کے بارے میں آپ کا ہے آپ کے والد سب کے نام پر کس کے نام پر آئیے سارا کچھ ڈالنگار نہ ہے اور جو آپ کے اور ڈوپرامیں بغیرہ ہیں تعلیم کے وہ آپ نے ساتھ لگانے ان کو بیجنا ہے اور جب یہ ویزہ لگ کر آ جاتا ہے تیس دنوں کے اندر اس کے بعد آپ نے پانچ دنوں کے اندر اندر ہر علت میں یہ ملک چھوڑنا ہے اور آپ نے وہاں پر سفر کرنا ہے جب وہاں پر جانا ہے تو آپ نے اس کمپنی کو جا کر بتانا ہے جو سیزن ورک ویزے والے ہیں وہ ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک شارٹ ٹرن کا ایک آرڈ بنا دیکھ دیں گے لیکن جب آپ کا کام ختم ہونے والا ہوگا اس سے پہلے پہلے وہ آپ کو بتا دیں گے جی کہ ہاں کہ آیا آپ کا جو یہ ورک ویزہ ہے یہ آگے ہم اس کی ڈیٹ بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں یا کہ نہیں بڑھا رہے ہیں تو اگر وہ نہیں بڑھا رہے ہیں وہ کہیں گے جی کہاں ٹھیک ہے آپ کا سارا صاحب کتاب کر کے وہ دے دیں گے لیکن اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھا رہے ہیں تو وہ پھر کیا کریں گے کہ وہ آپ کو نیا لیٹر دیں گے اور وہ وہاں پر آپ نے دینا ہے تو وہ آگے آپ کو جو شارٹ ٹرن کا انہوں نے سکس مانت کا ورک ویزا بنا کر دیا تھا وہ آگے آپ کا آگے اس کو بلا دیں گے اگر آپ کا پانچ سال کا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کیا کرتے ہو تو اس کو آگے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ آپ کا دس سال کا کر دیں گے اور آپ جب جہاں سے جاتے ہو پانچ سال کا اگر آپ کے پاس ورک پرمنٹ ویزا ہے تو آپ وہاں پر جانے ہیں کہ چھ سات مینے کے بعد اپنی فیملی اپنے بچوں کو بھی وہاں پر آپ بلا سکتے ہیں اور گورنمنٹ چیز کی جازت دیتا ہے اس کے لئے صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے جتنے آپ کے بچے ہیں یعنی کہ یورپنگ کو آنین کے تحت جو کچھ ہے اگر دو بچے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا آپ کا دو پیسو اگر ایک بچی اور ایک بچہ ہے تو اس کے لئے آپ کا تین پیسو اس طرح کا جو انا مخصر کا ڈگریز ہیں جو آپ نے وہاں کے قانون کے تحت آپ کے پاس گھر ہوگا تو آپ اپنے بچوں کی امیگیشن کرا سکتے ہو سو دوستو لیٹیویا کا یہ جو ورک ویزہ یہ بہت آسان ہے اور لیٹیویا میں اگر آپ آتے ہو تو شنننگ کے یہ دوسری کنٹریز ہیں وہ بھی آپ گوم سکتے ہو اس حصے میں اگر آپ کو مزید کوئی سوالات کرنا چاہو مزید کوئی بات آپ کو پوچھ نہیں ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پر دے سی ایڈی ون کے اوپر مجھ سے پوچھ سکتے ہو ان کی جتنی جاب سرچ ویب سیٹس ہیں اور سارا کچھ وہ میں لینک ڈسکیپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو اور اگر دوستو کسی چیز کا لینک ڈسکیپشن میں نہ ملے تو میں مادرے چاہتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یوٹیوب ہوتی ہے وہ وہاں سے یہ چیز ہمیں کہتی ہے یہ لینک وہاں سے ہٹا دو سو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں وہاں سے لینک ہٹانے پڑتے ہیں سو آپ میرے انسٹاگرام پر رابطہ کر کے مجھ سے جو ہے نا وہ سسلے میں رینمائی لے سکتے ہو زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر تب تک کے لئے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ